پی ٹی آئی کارکنوں کا لیگی رہنما خواجہ سعاد رفیق کے انتخابی دفتر پر حملہ چھے افراد زخمی این اے ایک سو بائس میں پی ٹی آئی رہنما لطیف خوصہ کی کامیابی کے بعد بھی تحریک انصاف کے کارکنوں نے لیگی رہنما خواجہ سعاد رفیق کے انتخابی دفتر پر حملہ کر دیا پی ٹی آئی کارکنوں نے الیکشن میں جیتنے کے بعد نون لیگی رہنما خواجہ سعاد رفیق کے گلستان کالونی مصطفی آباد میں قائم انتخابی دفتر پر دھاوا بول دیا یونین کانسل ایک سو ستاسی کے سابق چیئرمن ملک ریاس کے گھر بنے دفتر پر مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ کارکنوں نے حملہ کیا پتھراؤ اور ڈنڈو سے حملے کے دولان مقامی لیگی رہنما احمد حسان سمیت چھے افراد زخمی ہو گئے سعاد رفیق اور لیگی امیدوار احسن شرافت واقعے کی اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچے فوجہ سعاد رفیق نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا کارکنوں سے خطاب کے دولان سابق افاقی وزیر بارہ نوجوانوں کو پر امن رہنے کی تلقین کرتے رہے